اسلام علیکم دیارے دوستو بھائیو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اب یہ بھی کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصل وادہ کی ناہلی والے کیس کا فیصلہ سنا دی ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ فیصلہ ایسا نہ ہوتا اگر فیصل وادہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اب بھی ہوتا یہ یہ ایک چیز میں آپ کو خاص طور پر ڈسکس کر رہا ہوں اور اس سے پہلے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو دھرنے کا کیا ہے حکومت نے مشہور طور پر اس کی اجازت دی ہے کہ جو روٹ تہہ کیا گیا ہے اس پر وہ آئیں گے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اگر وہ روٹ سے ہٹ کے آئیں گے یا عوام کے لیے جناب کوئی رکاوٹ پیدا کریں گے دشواری پیدا کریں گے تو پھر ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور اسلام آباد میں دفعہ سو چتالی کا نفاظ بھی دوبارہ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ جیس سامنے آئی ہے اور اب ہم عمران خان کو یہ کہیں گے کہ عمران بھائی آپ ایک سال کا انتظار کریں الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے آپ سڑک پہ پہلے بھی دو ہزار تیرہ سے لے کے آپ سڑک پہ ہیں دو ہزار تیرہ سے لے کے اب آپ کے اوپر صرف یہ چار بندے جو آپ کے دھائیں بھائیں کھڑے ہوتے ہیں نا جنہوں نے انہوں نے بھی آپ کو نہیں بچا سکے جب گولی چلی تو یہ ہی آپ کو کہتے ہیں کہ جی شعبہ حلہ شیری دیتے ہیں شعبہ بھائی شعبہ ایسے دنیا میں نہیں ہوتا کہیں کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ بس تیلی لائی رکھو تیلی لائی رکھو یہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت آگ ہی جلائی رکھیں آپ اپنے خود پہ غور کریں اور تھنڈی سیاست کریں ہو سکتا ہے آپ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے یہ نواز شریف صاحب بنے ہیں تو آپ تھنڈی سیاست کریں ہر وقت آپ کا دماغ جو ہے اوپر یہ کھول رہا ہوتا ہے اور جب کھول رہا ہوتا ہے تو یہاں سے جو مو سے الفاظ نکلتے ہیں وہ تھنڈے نہیں ہوتے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں گرمی سے اس لیے آپ محول کو تھنڈا رکھیں آپ نے پورا زور لگایا تاکہ آرمی چیف کے حوالے سے یہ آسم منیر صاحب نہ بنے وہ بن گئے ہیں میرٹ پہ بنے ہیں سب سے سینئر ہیں کسی کو اتراز نہیں ہے آپ اندازہ کریں اس کی تائناتی پر کسی کو بھی اتراز نہیں ہے آج ان کو جنرل کے عدے پر ترقی بھی دے دی گئی ہے اندر تین تین سال کے لیے دونوں ساہر صاحب اور سید حافظ آسم منیر صاحب یہ بن گئے ہیں ہم ہم دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھلائی ہو خیر خائی ہو اس لیے اپنے دھرنے کے جو آپ چیز ہے نا یہ دھرنہ بلا جواز ہے یقین کریں بلا جواز ہے آپ سے زیادہ دھرنے جماعت سلامی نے دیئے ہیں تو کیا وہ پاپولر ہو گئی ہے یہ ذہن سے نکال دیں جن لوگوں نے آپ کے ذہن میں ڈالے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ آپ کے اندر سے مخالف ہو آپ ان کی نجی محفلوں کی باتیں سنیں گے آپ یقین کریں گے کہ وہ یہی کہتے ہیں یار امران ایسے وہ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھے تو صحیح نا آپ محول دیکھیں کون ہر وقت جو ہے نا وہ آگ میں جلتا رہے ٹھیک ہے آپ سے بڑے جلسے مولنو فضل رمان کر سکتے ہیں نون لیگ کر سکتی ہے ان کو ہم کہتے بھی رہتے ہیں کرو لیکن وہ ابھی نہیں کر رہے کیونکہ الیکشن کا محول نہیں ہے آپ الیکشن کا محول بنے گا آرام سے مذاکرات کریں اسمبلیوں میں واپس جانا ہے تو جائیں ایک جو روٹین کی سیاست ہے وہ کریں کیوں کیونکہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے پاکستان میں استقام نہیں آرہا جب آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب نے دورہ ملتوی کر دیا پہلے آپ کی وجہ سے چینہ کا دورہ ملتوی تو اس سے اثرات نہیں ہوتے اس سے بہت زیادہ غلط اثرات پڑتے ہیں ہماری معیشت تباہ ہوتی ہے ہم نیچے جاتے ہیں پہلے بھی آپ نے جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا وہ شرم والی بات ہے وہ فقر والی بات نہیں ہے وہ شرم والی بات ہے ابھی بھی یہ جو آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ جناب پورے ڈیڑھ مہینے سے لانگ مار جی ٹی روڈ پہ کھڑا ہے جی یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے آپ کو کسی نے یہی کہا ہے کہ جی آپ جناب یہ دھرنا نہیں دیں گے تو مٹ جائیں گے تو یہ وہ غلط ہیں اور آپ سیاسی طور پر مچیور ہونے کا ثبوت دے آپ ایک دفعہ کے اتفاقی وزیر آزم بن چکے ہیں یہ دھرنے کی آج جی تیاریاں ہو رہی ہیں جی کافلے چال پڑے ہیں یہ یہ سمجھتے ہو بلشٹ یہ بے وکوفوں والی بات ہے یہ بے وکوفوں والی بات ہے بہت زیادہ ٹھیک اب آئیں جی فیصل وادہ کا جو آج نائلی ہوئی ہے تو اگر یہی فیصل وادہ پہلے آپ کو بتائیں سینیٹر رہے ہیں تین سال پھر ایم این اے رہے ہیں اور امران خان کو پتہ تھا کہ وہ ڈبل نیشنیلٹی والا بندہ ہے امریکہ کی نیشنیلٹی لیکن وہ بہت زیادہ ای ٹی ایم ہے مالدار ہے اس لیے امران خان کے وہ دوست بڑے اچھے ہیں جو مالدار ہیں پوری دنیا میں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں امران خان کو بڑے پیسے ملتے ہیں اسی وجہ سے وہ لالچی بھی ہو گیا اور امران خان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ یہ کسی کو ایک چائے کی پیالی تک نہیں پلاتے ہیں مشہور ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بہت پلاتے ہو لیکن مشہور یہی ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے فیصل وادہ نے آج غیر مشروط طور پر معافی مانگی ہے کل فیصل کو آرڈر دیا گیا تھا کہ بھئی آ کے اپنا لے آؤ لیٹر لے آؤ اور بتاؤ عدالت کو تو آج اس نے عدالت کو کہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور میں غیر مشروط طور پر معافی مانگتا ہوں اور مجھے معاف کر دیا جائے تو عدالت نے کہا نہیں آپ کو معافی نہیں ملی اور سکسٹی تھری آرٹیکل کے تحت اس کی ناہلی ہو گئی ہے اب وہ پانچ سال کے لیے ناہل ہو گیا ہے ٹھیک ہے پہلے اس کا پی ٹی آئی والے دفاع کر رہے تھے جب وہ پی ٹی آئی میں تھا تو ابھی دھرنے سے دو دن پہلے جو اس نے کہا تھا کہ دھرنوں میں جنازے ہوں گے موتیں ہوں گی اور شادتیں ہوں گی اور یہ وہ اس کی وجہ سے اس کی اوپر تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو پی ٹی آئی سے بغیر وجہ کے نکال دیا گیا ٹھیک ہے اب وہ چونکہ پی ٹی آئی میں سے نکلا ہوا ہے تو لوگ یہ آپ کو دیکھ لینا یہی تفسر آئے گا کہ اس لیے اس کو جو ہے وہ نہیں رہنے دیا گیا سینیٹر بھی نہیں رہنے دیا گیا اور اس کو نااہل قرار دے دیا کیونکہ اب وہ بھیکار ہے اب وہ اس کا کوئی پریشن نہیں ہے تو عدالتیں جو ہیں یہ بھی اپنا قبلہ درست کریں اور ہم عطا بندیال صاحب کو یہ کہیں گے کہ جناب کسی کسی بینچ میں تو جو سیاسی کیس لگتے ہیں اس میں قاضی فائد عیسی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں اپنے ساتھ نہیں بٹھانا تو اس کو یہ دیں عمران خان کا کیس بھی لگا ہوئے اہتوین عدالت کا اس میں قاضی فائد عیسی کو شامل کریں یہ عام لوگ یہ فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ میں بھی تقسیم ہوئی ہوئی ہے اور وہ اس تقسیم کے ذمہ دار عطا بندیال صاحب آپ ہیں چاہے آپ اس کو جو ہے نا وہ مانے یا نہ مانے بطور سربراہ سپریم کورٹ کے اس کے ذمہ دار آپ ہیں آپ ہیں ٹھیک تو قاضی فائد عیسی کو آپ نے اگنور کیا ہوئے وہ پیونی جاجے ہیں اور اچھے جاجے ہیں ہم ان کے پاس پیش ہوتے رہتے ہیں اور جیسے آپ آپ کو بھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں لیکن ایک چیزیں جو نظر آ جاتی ہے نا وہ عمران خان کا ہر اہم کیس آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر اس لئے آپ کو وہ کہا جاتا ہے یہ عمرانوز جاجے ہیں جی یہ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا ہم تو لوگوں کی آواز ہیں جو آپ تک ہم یہ پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج جناب جمعہ کا دن ہے اور آپ دعائیں کریں میری والدہ کی عمر آپ کو بتایا ایک سو چھ سال میں وفات پا گئی ہے تو جن دوستوں کو آپ بتا لگ رہے ان سے میری دعا ہے ریکویسٹ ہے کہ وہ میری والدہ کے لئے دعا کریں اور یہ قانونی چیوی میں جتنے کومیٹس آئے ہیں نا انہوں نے سب نجی کہا ہے کہ یہ ہماری سب کی والدہ ہے ایک سو چھ سال کی میں نے آپ کو ایک مثال دیا نا کہ اسی سال کے ایک بزرگ نے مجھے فون کیا کہ منصف آپ کی والدہ تو میری بھی والدہ بنتی ہے میں اسی سال کا ہوں تو میں نے کہا بالکل جی نوٹ ہو تو انہوں نے کہا جی وہ میری بھی والدہ ہے وہ ہماری پوری سب کی پوری قوم کی والدہ ہے میں نے کہا یہ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آپ نے عزت دی اور مجھے آج میں نے گھر میں بھی ادھر ختم رکھا ہوا ہے ان کے سوال دعا رکھی ہوئی ہے اپنے فیملی میں فیملی کے جو ہمارے قریبی فیملی کے بہن بھائی اور ایسے بہن ہوئی اور جو قریبی فیملی کے ہیں نا ان کی میں نے آج گھر میں دعا رکھی ہوئی ہے تو کافی دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم ان کے نام کا عمرہ کریں گے ان کے نام کے بہت سارے قرآن انہوں نے مجھے بخشے ہیں کہ مجھے دیئے ہیں کہ آپ ان کے لئے کریں غلام فاطمہ میری امی کا نام تھا غلام فاطمہ تو ان کے لئے کیا ہے سورت جہاسین اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں میرے لئے ویجی ہیں تو میں ان تمام دوستوں کا یہ بہت عدب سے جناب ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور باقی آپ جو ہے وہ میرے لئے دعا کریں آج ادھر اجتماعی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے گھر پہ میں نے رکھی ہوئی ہے تو امید ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے لئے اور اسلام کے لئے سب کے لئے آپ دعا کریں ٹھیک ہے خدا حافظ barہ کوئی حافظ